اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جماعت اول بچوں ہم نے سا سین سے شروع ہونے والے الفاظ اور اس کو لکھنے کا طریقہ سیکھ چکے پڑ چکے اب ہم چین سے شروع ہونے والے الفاظ اور سا سین سے شروع ہونے والے الفاظ پڑھیں گے ٹھیک ہے بچوں آج آج ہماری دسویں کلاس سے دسویں دن ہے ڈے ٹین ڈے ڈالیے یہاں پہ ٹھیک ہے اب اس کو کلاس بک میں ہم سمجھ رہے ہیں اس کو لکھنے کا طریقہ اور اسی کو ہم ہوم وقت کے طور پر مشک کریں گے ٹھیک ہے اب ہم شین سے شروع ہونے والے الفاظ پڑھیں گے آپ میرے ساتھ دہر آئیے شین 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 سے شما شین سے شریفہ ستا فل کو شریفہ بولدے بجھو شین سے شیر شین سے شما مومبتی کو شما بولدے شین سے شما شین سے شریفہ شین سے شیر شین سے شما شین سے شریفہ شین سے شیر اب ہم اس کو لکھنے کا طریقہ تھوڑا گوھر سے دیکھتے ہیں اور اس کو مشک کرتے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے سین کو لکھا ہے وہی طریقہ ہم استعمال کریں گے پھر ایک پر ہم اس کو تھوڑا گوھر سے دیکھ لیتے ہیں یہ دیروں کی نشاندہ ہی کس طرف ہو رہی ہے وہ تھوڑا گوھر سے دیکھئے اور اس طریقے سے دو آدھے شوشے بنائیں گے ہم ٹھیک ہے اس کو شوشہ بولیں گے یہ جگہ کو ہم شوشہ بولتے بچوں شین اس کے یہ دو جگہ بنا دیں گے پھر اس کے ساتھ ہم اس طریقے سے اندر کی جانی نون کے طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں ہم نون جیسا لکھتے ہیں ویسے ہی لکھ سکتے ہیں تین نقطے ڈال دیں گے اوپر شین کے ٹھیک ہے اب اسی کو ہم نیچے جو نقطے دے دئیے گئے بچوں اس پر مشک کریں گے ٹھیک ہے میں کر رہی ہوں آپ لوگ دیکھئے پھر تین نقطے ڈال دیں گے شین شین ٹھیک ہے بچوں چلیئے آپ اس کو ہم وقت میں مشک کیجئے آگے بڑھتے ہیں بچوں سوڈ کیا ہے یہ سوڈ ریپیٹ کیجئے میرے ساتھ دہرائیے اس کو سوڈ سوڈ سو سے سابن سو سے صندوق سو سے سراہی سو سے سابن سو سے صندوق سو سے سراہی سو سے سابن سو سے صندوق سو سے سراہی اب ہم اس کو لکھنے کا طریقہ سکھتے ہیں پہلے ہم شروع یہاں سے کریں گے جیسے کہ ایسے تیروں سے نشاندہ ہی کر دی گئے یہاں سے ہم سوات کو شروع کریں گے اس طریقہ سے یہاں سے لائیں گے یہاں پر رکیں گے یہاں سے لائیں گے یہاں پر رکیں گے پھر سین کی جیسا ہی اس کا ایک جگہ بنائیں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کو نیچے نقطوں پر کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو آپ ہم بک میں مشک کیجئے بچوں اچھے سے لکھئے ٹھیک ہے چلیے اللہ حافظ